بہت سارے کمینٹس آدھے ہیں کہ آپ کے ریسیپیز میں اتنا زیادہ آئل ہوتا ہے آپ لوگ تو اس سے مر جائیں گے تو میں بتاتا چلو کہ ریسٹورن میں ایسا ہی ہوتا ہے ریسٹورن میں زیادہ تعداد میں کڑائیاں بنتی ہیں تو اسی وجہ سے وہ آئل زیادہ شامل کرتے ہیں جب چکن یا مٹن اس میں پرائی ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے آئل ہتم کیا جاتا ہے اور بعد میں توڑا ہی آئل رہتا ہے اور اس میں وہ آپ کا کڑائی تیار کی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلو اگر آپ ہمارے ریسیپیز اپنے گھر میں ٹرائی کرتے ہیں تو اپنے حساب سے گھر میں آپ جو گھڑائے میں آئل شامل کرتے وہی حساب سے آپ شامل کرے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ریسیپیز میں مسالے نہیں ہوتی تو حیبر پتنہا کے ریسٹورن میں زیادہ تر مسالے استعمال نہیں ہوتی کیونکہ یہاں کے لوگ مسالے پسند نہیں کرتے جین ون ٹیسٹ والا چیز پسند کرتے ہیں تیسی وجہ سے یہاں اسی ریسیپیز کے اندر آپ کو مسالے نہیں ملتی انشاءاللہ جب میں لاور کراچی جاؤں گا تو وہاں کے ریسیپیز میں انشاءاللہ والعزیز آپ کو مسالے شامل کرتے ہوئے ملیں گے بہت شکریہ آپ ویڈیو دیکھنے کا سبسکرائب کریں فوڑی حامد کو اللہ حافظ